بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی سوڈیو میں ایک بار پھر سے ہم ڈسٹس کرنے جا رہے ہیں بلوگ کارڈز کے حوالے سے جی دوستو ویچھے تو اس کے مطلق میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن ابھی بھی یہ قسطن بہت زیادہ پوچھا جا رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے سوچا ایک دفعہ پھر سے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں کہ بھائی جن کے کارڈز بلوگ ہو چکے ہیں ان کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے ان کے کارڈز کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے کن گھرانوں کے کارڈز کھلیں گے کن گھرانوں کے نہیں کھلیں گے اور اسی حوالے سے میرے ایک ویور ہیں گلام مصطفیٰ کے نام سے آئی ڈی ہے انہوں نے اس سوال بھی پوچھا ہے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں لیکن مجھے ابھی یہ سوال نظر آیا تو میں نے سوچا چلو ایک دفعہ پھر سے ویڈیو بھی بنا دیتا ہوں اور بھائی کو منشن بھی کر دیتا ہوں تو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ سر میری امی کیا کارڈ بلوگ ہو گیا ہے اب کیا کرنا ہوگا تو اس سوال سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن کے کارڈز بلوگ ہو چکے ہیں انہوں نے سب سے پہلے اپنا اسٹریٹس اکاسی قطر ویب پورٹل پر چیک کرنا ہوگا کہ ہمیں وہاں پر اسٹریٹس کیا بتایا جا رہا ہے اموان وہاں پر تین اسٹریٹس چھو ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر اون کے بھائی آپ بینیسین پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں نمبر دو کے بھائی آپ کا ڈیٹا دوہزار اکیس کے سروے میں موجود نہیں ہے اور نمبر تین یہ آتا ہے کہ بھائی آپ سرکاری ملازم کی زوجہ ہیں ٹھیک ہے تو آپ سب کو پتا ہے جو کہ سرکاری ملازم کی زوجہ ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں ہونے والا اس کے لیے یہاں وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے باقی جن گھرانوں کو مل رہے ہیں ابھی بھی پیسے اور ان کے ہزبن جو ہے مطلب وہ سرکاری ملازم ہے تو یہ سمجھیں کہ ان کا ڈیٹا کروس ہو چکا ہے ان کا ڈیٹا نادرہ کے پاس موجود نہیں ہے یا بس کے پاس موجود نہیں ہے کہ وہ سرکاری ملازم ہیں اس لیے ان کے پیسے چل رہے ہیں اور ان کے ابھی تک بند نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو دوسرا اسٹریٹس جو آتا ہے کہ بھائی آپ کا ڈیٹا دوہزار اکیس کے سروے میں موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو سروے کروانا ہوگا آپ کا کارڈ بلوک ہو چکا ہے لیکن آپ کو یہ اسٹریٹس آئے گا تو پھر آپ کو سروے کروانا ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا کارڈ کھل جائے گا اور اس طرح سے بہت سارے کارڈ کھل چکے ہیں ابھی لیکن ان میں پیمٹ ابھی تک نہیں لگی تو جیسے پیمٹ لگے گی آنے والی قسط میں انشاءاللہ تو ان کو پیسے بھی مل جائیں گے باقی تیسرا اسٹریٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کا گھرانہ بینیزی پروگرام کے لئے اہل نہیں ہے تو ان لوگوں کو کرنا یہ ہوگا کہ بھئی اکاسی کارڈ پر اپنا شناکتی کارڈ نمبر بھیج دینا ہوگا کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ میڈم شازی آتا مری صاحبہ نے کلیرلی بتایا تھا کہ جن لوگوں کو ہم نے اس پروگرام سے نکال آئے چیکس کے تھو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا شناکتی کارڈ نمبر اکاسی کارڈ پر سینٹ کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ ایک اپیل کا نظام ہے اپیل کا سسٹم ہے کہ آپ لوگ اپنا شناکتی کارڈ نمبر اکاسی کارڈ پر بھیج دیں تو یہ آپ کا فارم جو ہے وہ اپیل میں چلا جائے گا آپ کا ڈیٹا اپیل میں چلا جائے گا پھر دیکھیں اپیل میں کس طرح کا طریقہ کار آتا ہے کہ بھائی ان لوگوں کو کس طرح کا رپلائی آتا ہے اکاسی کارڈ سے تو پھر مزید یہ آپ کو کمیونیکیٹ کیا جائے گا اور دوستو مزید میں اسی حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں آپ سب کو پتا بھی ہوگا کہ بھائی جو کارڈ بلوک ہوئے تھے بہت سارے وہ مختلف چیکس میں بلوک ہوئے تھے اور چیکس جو ہیں وہ حکومت نے ہٹا دیئے ہیں سوائے گورنمنٹ امپلائی کے سرکاری ملازم کا جو چیک ہے وہ ابھی بھی باقی ہے باقی تقریباً جو چیکس تھے وہ ہٹ چکے ہیں مطلب جیسے عمرے کا تھا مطلب پاسپورٹ والا اور اس کے علاوہ بل کا تھا سم پہ جو ہزار روپے کا بل آتا تھا یا پھر وہ فور ویل کا تھا مطلب یہ تمام چیکس جو ہیں اب ختم ہو چکے ہیں سوائے گورنمنٹ امپلائی کے مطلب سرکاری ملازم کے تو دوستو اہوب کہ آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہوگا کہ بھائی بلوک کارٹس والا کو کیا کرنا ہوگا اور کم سے کم اب یہ کوئیسن تو نہیں آئے گا کہ بھائی ہمیں کیا کرنا ہوگا باقی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اکاسی قطر پر میسیز کیا ہے وہ لوگ بھی اب زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ سر کب ریسپونس آئے گا اکاسی قطر سے تو ان تمام لوگوں کو بتا دوں کہ بھائی اس طرح کی کوئی فلال اپ ڈیٹ نہیں آئی جیسے ہی آئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو دوستو اہوب کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں انگری ویڈیو میں تب تک کے لیے